کل میرا ایک دوست تھا جاننے والا اچھا دوستی تھی انتقال کر گیا مجھے اس کے انتقال ہوتے ہی کل مجھے خبر ملی عابد علی ایک ٹی وی کے ادھاکار تھے بڑا مشہور آدمی تھا کوئی زمانہ تھا کہ ہمارا بڑا وقت کٹھا گزرا ہمیں کٹھے ہوا کرتے تھے میں یہ آج سے بات کر رہا ہوں آپ سے کوئی تیس پین تیس سال پہلے عابد بھائی نئے کوئیٹا سے آئے تھے حالانکہ اس وقت یہ سوپر سٹار عابد سے بڑا عداکار ٹی وی میں کوئی پیدا نہیں ہوا ٹی وی کا سب سے بڑا عداکار عابد علی تھے حالانکہ اس زمانے میں تیس آج سے تیس پین تیس سال پہلے لوگ عداکاروں کی ایسی عزت نہیں کیا کرتے تھے عداکاروں کو لوگ گھٹیا نگاہ سے دیکھا کرتے تھے آج کل تو عداکار سب سے زیادہ عزت والے بن گئے سب سے زیادہ مخترم لوگ عداکار بن گئے اس وقت ایسا نہیں سا لیکن عابد بھائی کو میں نے اس وقت بھی عزت والے لوگ اس کو عزت کے نگاہ سے دیکھتے تھے ٹی وی کے سوپر کلاس ڈرام میں اس ہی نہیں کیا اب جب نئے نے آئے تھے تو اس وقت پیسے کوئی سے اتنی ہوتے کوئی نہیں تھے یہ جو یعنی ایک راست عداکار تھے عابد بھائی اور ان کو پیسے کتنے ملتے تھے ایپیسوڈ کرنے کے ایک ایپیسوڈ کرنے کے چار پانچ ہزار پر ملتے تھے چار پانچ ہزار یعنی مہینے کا پندرہ بیس ہزار پر کماتے تھے اس وقت سوپر سٹار اب تو چونکہ چینل چینل بہت زیادہ ہو گئے نا تو اب تو پیسے عداکاروں کے پاس کروڑوں کروڑوں روپے ہے اس وقت یہ چکر نہیں تھا تو میرے پاس ایک موٹر سرکل ہوتی تھی اس پہ عابد بھائی میرے سر بیٹھا کرتے تھے شام کو اپنے درامے سے فارغ ہونا تو عابد بھائی نے کہا چلی یا مجھے گھر اتار کیا سرد نہیں ہونے میں نے جائدر لی ہونے عابد بھائی نے پیچھے بیٹھ جانا ہاں میں نکلتے نکلتے بڑھیں گے پیش شپیں کرتے تو میں عابد علی کو دیکھتا تھا عابد علی کی میں اب آج سوچنے لگا جب اس کو انتقال ہوگا نا کل تو میں سوچنے لگا اس میں کیا ایسی بات ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے جب تمہارے مسلمان بھائی مر جائے کریں جب کسی کو موت آجے تو اس کے پھر مرنے کے بعد اس کی برائیاں نہ بیان کیا کریں اس کی اچھائیاں بیان کریں کیونکہ اللہ بڑا مہربان ہے دیکھیں میرے دوستوں دنیا میں ہر انسان گناہ گاہ ہے کون کہتا ہے آپ میں سے کوئی ہے اس لئے بیٹھے تو کہیں جی میں کوئی گناہ نہیں کروں ہم سب گناہ گار ہیں سب کمزور ہیں غلطیاں ہوتی نہیں سب سے کچھ اچھائیں بھی تو ہوتی ہیں میں نے عابد علی کو دیکھا آپ نے عقل میں یاد کر رہا تھا میں نے کہا کیا ایسی بات تھی اس میں اتنا بڑا آدمی تھا اتنا بڑا اداکار تھا سوپر ڈوپر سٹار تھا میں نے کبھی اس کی زبان سے کسی کے ساتھ بتمیزی کرتے نہیں دیکھتا میں نے تھوڑا اداکار بڑے صرف ہوئے تھے تھے نا بڑے تو کوئی لائٹ میں نے گالیاں نکال رہا ہے کوئی میک اپ بالوں کے خلاف ہوا کوئی کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے عابد علی نے کبھی اپنے زبان سے میں نے اس کی زبان سے کبھی بد اخلاقی کا بول نہیں سمتا میں اسے چھوٹا ساتھ اداکار تھا وہ سوپر سٹار تھے میرے ساتھ پھڑتے تھے لیکن اتنی میری تعظیم کرتے تھے اتنی عزت کرتے تھے وہ بھی اس کی بیوی بھی اللہ اس کے معاف مقفرت فرمائے اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرے اللہ اس کی مقفرت کرے بہت اچھا آدمی تھا بڑے اونچے اخلاق کا لیکن وہ مر گیا اس کے اخلاق یاد آ رہے ہیں میرے دوستو جس کے اخلاق اچھے میں یاد اکھا اخلاق اچھے اخلاق اچھے والا آدمی جب دنیا سے جائے گا جب دنیا سے جائے گا تو اس کی اچھی باتیں یاد آ رہی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس کے مرنے کے بعد جس کے مرنے کے بعد دو لوگ بھی گواہی دے دیں گے کہ اچھا آدمی تھا اللہ ان دو کی گواہی پر اس کے سارے کو ناپا آف کرتے ہیں ایک تو میں ہوں ایک اور بھی اللہ اس کے بارے میں گواہی اور بھی دے گا آدمی اچھا تھا اور بھی دیں گے انشاءاللہ اس کے لئے تو اللہ کرے سینکڑوں کو بھی گواہی دنے والے ہوں اللہ اسے مخفر فرمائے